اسلام علیکم ہمارا جو ٹاپک ہے بیزل گینگلیا ٹھیک ہے یہ بسکلی جو noble hemisphers ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے دو cerebral hemisphers ہیں ٹھیک ہے ہمارا پاس Hasilin Charcent Terrace درمیان میں ہمارے پاس White mood matter ہوتا ہے آرہم سراؤننگ Penathon говорить struck guy meter ہوتا ہے ٹھیک ہے غرے matter کی کچھ dense bodies اس Qualcommter کے اندر إزت ہوتے ہیں جن کو بیزل گینگلیا یا آرہا بن بیزل гیٹا یہ بیزل گینگلیا ہے جو ہیں نا میں قوٹکس سے انفرمیشن لیتے بھی ہیں اور سیوری بیرل کوٹکس کے انفرمیشن دیتے بھی ہیں ٹھیک ہے ان کا جو مین فنکشن ہمارے پاس آتا ہے کہ یہ جو نا مولنٹر مومنٹس کو کنٹرول کرتے ہیں بیزل گینگلیا ٹھیک ہے پوسٹر کو کنٹرول کتے ہیں تھارس اور جو نای میمری میں انوالد ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو نیوکلس present ہوتے ہیں اس کے اندر اب کوڈیٹ اور پیوٹا میں ان کو نیوزٹریاتم نیوکلی آئی پیوٹا میں اور گلوویس پیلیٹس کو کہتے ہیں نیوزٹریاتم اور نیوکلس کو جانتی بھی کوڈیٹس جس میں تین نیوکلی آ جاتے ہیں پیوٹا میںoud AMIC کیلویس پیلیٹس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب پہچھا ہے ہمارے پاس جو نا قلاسٹرم نیوکلائی چھوڑں ہے کھلاسٹرم نیوکلائی منٹ جو کہ تین سے آف کرمگرے مORY مident راتی ہے اس صداقوں نے جاتا ہے اس وشوں کو مت پانچاؤ ایک ہورائی نیوکلائی مئے وہاں دیکھا ہے پہنگ JHq نوکلائی ماری نلز لیجرب مامین مفہدگی نوکلائی مغانی tearsante دے آپ جام overth Mill pays نیو گلائی پریزنٹ سے تھی ٹھیک ہے فیزیولوجکل پوائنٹ آبیو سے جو ہے نا اس میں سبسٹینشن نائیگرا اور سبتھیلمک نیو گلائی بھی پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سبسٹینشن نائیگرا سے جو ہے نا دوپامین ریلیز ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس انہیپیٹری نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیفشنسی کی وجہ سے جو ہے نا ڈیزیز ہوتی ہے پرکنسن ڈیزیز ٹھیک ہے سبتھیلمک نیو گلائی یہ جو ہے گلوٹام انرجک ہوتا ہے اور گلوٹامین جو کہ ایکسائٹری نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے وہ ریلیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس آتا ہے ایفرنٹ فائبرز ایفرنٹ فائبرز جو نا فور ریجن سے آتی ہیں برین سٹیم سے سبسٹینشن نائیگرہ سے اور کورٹیکس سے ان فائبرز کو کیا کہتے ہیں جو برین سٹیم سے فائبرز آ رہی ہوتی ہیں نیو سٹری ایٹم جس میں ایفرنٹ فائبرز جو نا برین سٹیم سے سبسٹینشن نائیگرہ اور کورٹیکس سے آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے برین سٹیم سے آنے والی جو فائبرز ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں برین سٹیم سٹری ایٹل فائبرز ٹھیک ہے نائگرو سٹرییٹل فائبر ہو گئی جو برینسٹرین سے آنے والی تھی وہ سیروٹنین ریلیز ہوتی ہیں جو یہ سیروٹنین ریلیز کرتے ہیں سیروٹنین نیورو ٹرنسپیٹر جو کینیویٹری ہوتا ہے سبسٹنین یا نائگرو سٹرییٹل فائبر ہیں جو ڈوپامن سیکریٹ کرتے ہیں جو اور کارٹیکس سے گلوٹامیٹ ریلیز ہوتا ہے ہے ٹھیک ہے کہ کارٹیکس کی جو فائبرز ہوتے ہیں وہ جانا گلوٹامیٹری جہاں پر سیگریٹ کرتی ہیں جو کہ ایکسائیٹیٹ ڈوپامین ایمینیبیٹری اور سیروٹوں نے بھی انہیبیٹری آر نیرو سیکریٹرز نیرو ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب پھر جائے یہ جو نیو سٹری ایٹم ہے یعنی کی قواڈیٹ اور پیوٹا میں نیوکلی جو نا یہ فائبرز جو نا سینٹ کرتے ہیں گلوپس کو اور ساتھ میں جو ہے نا سبسٹینشن نائیگرا کو ٹھیک ہے نائیگرا سے آ بھی رہی تھی اور یہاں سے واپس جا بھی رہی ہے ٹھیک ہے یہ جب سبسٹینشن نائیگرا کو جو فائبرز جاتی ہیں وہ فائبرز جو ہے نا یہاں پہ آ کے جو نیرو ٹرانس میٹر کنٹین کرتی ہیں یا پھر جو نا ان کے اندر جو نیرو ٹرانس میٹر ہوتے ریلیز کرتے ہیں ادھر آ کے تو وہ ہوتی ہیں سبسٹینس بھی اسٹائل کولین اور جو گابا ٹھیک ہے پھر جو نا گلوبس پیلی ڈس سے جو نا ہمارے پاس ایفرن فائبر سے نکلتی ہیں بیزل گینگلیا کے ٹھیک ہے یہ جو نا فور ریجنز میں جاتی ہیں انس لیٹیکولیرس آنسا لیٹیکولیرس سوری اور یہ جو نا جاتی ہے تھلمک نیوکلائی کے اندر فیسیکیولس لینٹیکولیرس سبتھلمک نیوکلائی کے اندر پلیڈو سبتھلمک جو کہ سبتھلمک نیوکلائی کے اندر ہی جاتی ہیں پھر جو نا بلیڈو ٹیگمنٹل جو کہ میڈ برین کے ٹیگمنٹم میں جاتی ہیں ٹھیک ہے پھر آتے ہمارے پاس اس کے کلینیکلز کلینیکلز میں جو چند ہوا بیسیکلی جو ہمارے پاس بیزل گینگلیرس جو نا دو طرح کے ہوتے ہیں ہائپو کائنیٹکس اور چند ہائپر کائنیٹکس ٹھیک ہے ہائپو میں مطلب جو ہاتی ہیں جو مومنٹس ہوتی ہیں وہ سلو ہو جاتی ہیں ہمارے پاس آتی ہے پرکنسن ڈیزیز ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس ہائپو کائنیٹک مومنٹ ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے اور اس کے جو سائننٹ سمٹمز ہیں بریٹی کائنیزیا جس میں سلو مومنٹ ہوجاتی ہے ٹھیک ہے ہائپو مطلب پہلے سلو ہم نے پڑھا ہے ٹھیک ہے ریسٹک ٹریمرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے پوسٹل انسٹیبیلیٹی سٹینڈنگ اپنیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور شفلنگ گیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی جو کاز ہے جو ہمارے پاس سبسٹینشن نائیگرہ تھا پیچھے بھی ہم نے بڑھا ہے ڈوپامین ریلیز کرتا ہے ٹھیک ہے سبسٹینشن نائیگرہ جو نے ڈوپامین ریلیز کرتا ہے اس کی ڈی جنریشن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پھر جو ڈیزیز ہوتی ہے وہ پرکنسن ڈیزیز گلاتی ہے ہونٹنگٹن ڈیزیز جو ہے ہمارے ڈیزیز میں ایکسیسیو ایبنورپلی مومنٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے سیکیٹرک ڈیزیز فنکشن یعنی کے لاؤس آف میمری وغیرہ ہو جاتا ہے پھر ڈی جنریشن اس میں جو ہمارے پاس اس کی کازز ہیں ٹھیک ہے جنیٹک ایرر ہوتا ہے اس میں جو ہمارے پاس ایک کرومسوم انبرک فور کے اوپر جو جو جین ہوتا ہے وہ انکوڈ کرتا ہے ہونٹنگ جن جو پروٹین کو ٹھیک ہے اس کا فنکشن انہون ہے لیکن یہ جو سی ایج کوڈ ہوتا ہے یہ جو ریپیٹ سیکونسز پریزنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس انکوڈ کرتا ہے گلوٹامیٹ کو جو کہ ایکسیٹیٹ نیرو ٹرانس میٹر دے اس میں جو ہمارے پاس نیوکلائی انوارب ہوتے ہیں کوارڈیٹ اور ٹھیک ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے لئے کوئی ڈرک نہیں ہے لیکن اس کی سائن اور سمٹمز کو جو نہ تھوڑا کم کیا جاتا ہے گیا جا سکتا ہے بھائے مومنٹ یعنی کہ بھائیٹ کے ایک ہی سائیڈ پر ہینڈ اور لگز بغیرہ کی جو نہ اپسی لیٹر مومنٹ ایب ناروان مومنٹ انوارب ہوتے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی لین ہوگا کونٹر لیٹر سب تھالمک نیوکلائی کے اندر ٹھیک ہے بھولین جو نہ کس وجہ سے سٹروکی کی وجہ سے یا پھر ہیڈ انجری کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ تھا ہمارے پاس اوور آل بیزل گینگ لیا